ہی ویڈس اپ گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں کس طرح آپ تھمنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں کینوا میں تو آپ کو کیا کرنا ساروں سے پہلے یہاں پہ کلک کرنا ہے کسٹم ڈیزائن اور یہاں پہ آپ کو یوٹیوب تھمنیل سائز کی وٹ دے دینی ہے ٹویل ایٹی اینڈ سیون ٹوینٹی اور یہاں پہ آپ کو جو ویلیو سک کرنی ہے وہ پکزل سیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو ساروں سے پہلے مینیو بار ہے مینیو بار میں یہاں پہ آپ ڈیزائن کا نیم دے سکتے ہیں اور یہاں پہ فائل فائل کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز مل جائیں گی جہاں پہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں کریئٹ ای نیو ڈیزائن کر سکتے ہیں ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی کاپی جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس پیچھے چلا جائے گا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو کچھ ایلیمنٹس نظر آئیں گے یا مینیوز نظر آئیں گے جس میں ڈیزائن ہے ڈیزائن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ریڈی مینٹ ٹیمپلٹ شو ہو رہے ہوں گے اور اس کے بعد ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ آپ جس کی مدد سے آپ ڈیزائن کریئٹ کریں گے جس میں شیپز ہوتی ہیں ایروز ڈیفرن سرکلز اور ایمیجز بغیرہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے بعد ٹیکس ہے تو یہاں سے ہم ٹیکس رائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریڈی میں ٹیمپلٹ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد برینڈ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپلوڈ بھی کلک کریں گے یہاں پہ جتنے ایسر آپ نے یوز دی ہوں گے کہ یہاں سے آپ ایسر سیلیک کر سکتے ہیں تو یہ پروجیکٹ آپ نے سیپ کی ہوں گے آپ کے جو پروجیکٹ آپ نے ڈیزائن کی ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے اس کے بعد درا یہاں سے آپ شیپ وغیرہ خود مینول بنا سکتے ہیں تو ہم ایلیمنٹ پہ آئیں گے ساروں سے پہلے ہم بیک گرونڈ دیکھیں گے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی کیچی سا بیک گرونڈ آجے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ویڈیوز کے آ رہے ہیں بٹ ہم سمپل بیک گرونڈ لیں گے تھمنیل بیک گرونڈ لکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس فوٹوز آگئے ہیں یہاں بھی اگر آپ سی آل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ سارے بیک گرونڈ اوپن ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ اپنے پروجیکٹ کے اکارڈنگلی بیک گرونڈ کو سیلیکٹ کر لیں گے ہم نے بیک گرونڈ لے لیا ہے اب ہم نے ایک امیج لینا ہے شوئنگ فون کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیمپلٹس آ جائیں گے اور امیجز آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے اب کیا کریں گے ساروں سے پہلے ہم اس کا بیک گرونڈ رموو کریں گے بیک گرونڈ رموو کرنے کے لئے ہمیں ایڈڈ فوٹو میں جانا ہوگا اور یہاں پہ ہم سمپلی کلک کر دیں گے بیک گرونڈ رموو اگر تو آپ کا پرو ورژین ہے تو آپ ایزیلی یہاں سے بیک گرونڈ رموو کر سکتے ہیں ادروائز آپ فوٹو شاپ میں بیک گرونڈ رموو کر لیں یا آن لائن آپ بیک گرونڈ رموو کر سکتے ہیں اور پھر وہ امیج یہاں پہ آکے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا لیں گے ٹیکس لیں گے ٹیکس میں ہیں یہاں سے ہم ٹیکس سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ نے روٹیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ لے کر آئیں تو آپ کو کرسر چینج ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے نیٹ کے مطابق اور یہاں بھی کلک کریں آپ کے باس ڈیفرنٹ فونٹس آ جائیں گے اور آپ فونٹ اپنے اکارڈنگلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اگر آپ کا انٹرنیٹ اچھا ہے تو فورہنی اپ ڈیٹ ہو جائے گا ادروائز تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں سے میں نے بولٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا اس کو اور اس کی میں کاپی لے لوں اور کاپی لینے کے لیے آپ نے آلٹ کو دوبانا ہے اور ساتھ میں لیفٹ بٹن ماؤس کے پیس کر کے آپ نے ڈریک کر لینا ہے اور یہاں پہ لاکے آپ کنٹرول اے یہاں پہ آپ دوسرا اپنا ٹیکس لکھ دیں اس کے بعد ایک اور کاپی لیں اور یہاں پہ آپ کینباہ لکھ دیں تو یہاں پہ ہم نے اپنا ٹیکس فائنل کر لی ہے آپ تھوڑا سی اس کی پلیسمنٹ کریں گے تھوڑا سا اس کو ڈیزائن کے ساتھ پلے کریں گے اب ہم ایرو ایڈ کریں گے یہاں پہ جس سمپلی ایرو لکھیں گے اور پہلے یہاں پہ کلک کر لیں ایلیمنٹ پہ اور یہاں پہ ایرو ٹائپ کریں اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایروز آج ہوں گے گرافکس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس اس پہ کلک کریں اور اور اگر آپ کو فلپ کرنا ہے یہاں پہ فلپ کی اپشن ہے اور یہاں پہ آپ اس کو ہوریزنٹلی بھی کر سکتے ہیں ورٹیکلی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یوں روٹیٹ کر لیں اس کا کلر چینج کریں گے کلر چینج کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کلر پہ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ڈیفرنٹ کلر دیکھ کے چیک کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کرتے ہیں جو ٹیکس ہے اس کا بھی ہم چینج کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ریڈ لے لیتے ہیں تو یہاں تک ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہے اگر آپ نے اس میں اور افیکس ڈال لیں تو یہاں پہ افیکس لکھیں بیکگرونڈ افیکس میں دیکھتے ہیں کوئی ہمارے پاس اچھا سی کچھ چیز مل جائے یہ دیکھیں آپ اس طرح بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لازمی نہیں آپ نے وہی ڈال لیں ریڈیمنٹ ڈال لیں آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی ٹرانسپرینسی وہ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کو سینڈ ٹو بیک کریں رائٹ کلک لیئر اگر آپ سینڈ ٹو بیک کر دیتے ہیں کنٹرول آلٹ اور یہ جو اسے بریکٹ ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ بلکل نیچے چلے جگہ بٹھ ہم اس کو کریں گے پھر کرتے رہیں گے جب تک ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا اور اس کا کلر جو ہے ہم ریڈ کرتے ہیں اور ٹرانسپرینسی اور اسی انکریز کرتے ہیں تو اب لائٹ افیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی اچھا سا افیکٹ مل جائے اس کو کینوا میں یہی ایشو ہے آپ کو تھوڑا سا نیہان سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ فلپ کریں یہاں پہ اور اس کو فلپ اس طرح کر دیں اگر آپ نے اس کو سینڈ ٹو بیک کرنا ہے اور اور تو پھر آپ کو کنٹرول اور بریکٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پہ افیکٹ لگ گیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سمپل سا ایک تھامنیل ڈیزائن ہے بیسیکلی آپ کو بتانا تھا کس طرح آپ تھامنیل اور اس طرح کے ڈیزائن کریئٹ کر سکتے ہیں اپنی کریٹیوٹی کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بیسیک سا ڈیزائن ہے ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سسکائب کریں کمنٹ کریں آپ کو اگر لوگو ڈیزائننگ سیکھنی ہے کینوا میں تو آر ایڈی میں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی